بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل ریفارمز کے لئے ایران کے اندر جو ابھی جیل میں ہے ابھی قید ہے یہ ترہان کے جیل میں جی ہاں دوہزار تئیس کا جو نوبل پیس پرائز ہے اس سے نوازا گیا ہے ایران کے اس خاتون کو نرگس محمدی کو ایران's jailed rights advocate نرگس محمدی ورنس 2023 نوبل پیس پرائز نرگس محمدی is honored for her fight against the oppression of women in ایران tremendous personal cost کافی جو ہیں damage پہنچا ہے اس خود کو بھی نرگس محمدی کو بھی بہت مرتبہ جیل جا چکی ہیں ابھی بھی قید میں ہیں یہ کیونکہ کافی یہ struggle کر یہ ایران کے اندر female کے rights کے لئے particularly اور ایرانین government نے اس کو جو ہیں انکید کیا ہے کہ شاید یہ اسٹیٹ کے لاکھ و threat ایک خطرہ ہے لاکھ کے لئے نرگس محمدی a jailed iranian women's rights advocate has won the 2023 nobel peace prize for her courageous struggle against the oppression of women in iran and rentless fight for social reform while behind bars she was awarded the prestigious prize on friday یہ اکٹوبر کا جو ہیں دن تھا میرے خیال میں کوئی 6-7 اکٹوبر کی بات ہے یہ for her efforts to promote human rights and freedom for all according to the Norwegian nobel committee یہ statement جو ہیں دیا ہے Norwegian committee نے یاد کیجئے گا overall 6 categories ہیں جہاں پر nobel prize جو ہیں دیے جاتے ہیں آگے ہم ان کو discuss کریں گے وہ 6 کٹیگری سکونڈ سے ہیں اور ایک جو peace کا ہے امن کے لئے ہے وہ ملتا ہے نوروے سے جو باقی پانچ ہیں وہ from Sweden تو یہ ڈیسائیڈ کیا جو نورویجن nobel committee ہے کہ she struggled for or to promote human rights and freedom for all this کے لئے آپ کو جو ہیں نوازا گیا ہے دیا گیا ہے آپ کو nobel peace prize 2023 محمدی is the deputy head of defenders of human rights یہ ایک انجیو ہے یہ ایک ادارہ ہے ایک فورم ہے defenders of human rights ایران کی اندر ڈنن گورنمنٹل آگ نے دشنی ہے کہ انجیو ہے لیڈ بائی شرین عبادی 2003 nobel peace prize laureate بڑی مشہور ہے شرین عبادی ایران کی اندر اور جس کو 2003 میں ملا تھا nobel peace prize کچھ اور بھی چیزیں یہاں پر imprisoned iranian human rights activist nergis mohamadi has won 2023 nobel peace prize announcing the decision the norwegian nobel committee said miss mohamadi 51 آپ کی جو ہیں وہ age ہے was honored for her fight against the oppression of women in iran her struggle has come at tremendous personal cost یہ نے کافی نقصان پہچا ہے اس کو خود کو بھی miss mohamadi is currently serving a 10 year jail term in iran's notorious even prison in taheran یہ even prison جو ہیں female کے لیے مشہور ہے famous وہاں پر ایک قید خانہ جیل ہے جہاں 10 سال جو ہیں قید سزا کات رہی ہے اچھا اب iranian government نے ایک strong reaction دیا ہے the government of iran ایران's foreign minister said award was best and in line with the interventionist and anti iran policies of some european countries یہ کہا ایران نے کہ بھائی جس کو آپ نے نرگس محمدی کو جو آپ نے nobel peace price دیا ہے اس کے اوپر cases ہیں charges ہیں اور یہ جو مغربی دنیا ہے یورپ اور امریکہ ہے ان کو کافی نفرت ہے ایران سے وہ انٹی ایران بھی ہیں تو اس کے لیے وہ ایران کو damage کرنا چاہتے ہیں ایران میں جو ہیں اور بھی بغاوت کرنا چاہتے ہیں وہ motivate کرتے ہیں european countries تاکہ ایران میں اور بھی female جو ہیں وہ زیادہ بغاوت کریں protest کریں اور بھی in stability ہو ایران کے اندر تو deliberately جو ہیں نرگس کو یہ nobel peace price سے نواز آ گیا ہے only to defame ایران in the world یہ کہا ایران کے وزیریں خارجا رہے ہیں اچھا actually کیا ہوا ایران کے اندر یہ جو ہماری بہن ہے ایک خاتون وہاں پر محسا امینی آپ کا نام محسا امینی بڑی مشہور ہوئی تھی یہ کرد ایک لیڈی تھی ہماری بہن تھی یہ جس کو 16 سیپٹوبر 2022 کو کب کی بات ہے یہ یہ 16 سیپٹوبر 2022 کی بات ہے جس کو وہاں پر قتل کیا یہ تھا ایران کے اندر شاید کوئی حجاب کی حوالے سے کہ اس نے پردہ نہیں کیا حجاب نہیں کیا کچھ اخلاقیات کی حوالے سے اس نے morally جو course ہیں ان کی violation کی تو اس کے لیے جب یہ واقعہ پیش ہے یہ جو کرد رہتے ہیں ایران کے اندر یہ ایران کا جو ہیں western part جو لگتا ہے وہ اراک اینڈٹا کی اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں میب کی اندر اس کے بعد نہ صرف ایران میں نہ صرف اراک اور ترکی کے اندر بلکہ پورے دنیا میں ایران کے خلاف بغاوتیں ہوئے خاص طور پر جو female ہیں female کے rights کے ایکٹیوز انہوں نے کافی جو ہیں نعرے بازی کیے strides کیے احتجاج کیے بغاوت شروع ہو گیا ایران کے اندر actually یہ کردوں کا flag ہے یہ اور آپ دیکھیں ذرا ہر جگہ کہ ایران کے اندر female کو rights نہیں ملتے ہیں اور جو ہیں female کو وہاں پر rights ملنے چاہیے اس کی مرضی ہے جو پہنے جو وہ بولے تمام جو freedoms ہیں وہ ملنے چاہیے ایک خاتون کو female کو ایران کے اندر اب یہ ہماری بہن ہے جو ہیں محسا امینی ایک کرد اچھا یہ کردوں کا جھنڈا ہے flag ہے جو کرد ہیں actually ایک بات سمجھئے گا ذرا یہ actually ایران کا یہ western side ہے یہ والا جہاں اور کردوں کی بڑی اکثریت ہے ویسے کرد رہتے ہیں چار countries اس کے اندر یہ ایران کا western part ترکی کا south eastern part اراک کا northern side اور سیریا یعنی شام کا eastern side تو یہ ملا کر کہلاتا ہے greater کردستان یاد کیجئے گا یہ چار کنٹریز کے جو آپ اس میں ملتے ہیں بارڈرز یہاں پہ آ کر اب جو کردستان اراک میں ہے actually اس کے پاس کچھ خودمختیاری ہے اٹنامی ہے یہ اراک والوں کے ساتھ ادوائز ایران نے کوئی بھی رائیڈز اتنے نہیں دیئے کوئی خودمختیاری نہیں دی وہاں پر کردوں کو صرف اراک نے کہا کہ بھائی کردوں کے لیے جو نادرن اراک ہے وہ کردوں کا سرزمین ہے ان کے پاس خودمختیاری ہے وہ اپنے وہاں پر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں لیکن جو کرد اراکی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی مل جائے فریڈم مل جائے برحال یہ شام کا ترکی ایران اور اراک کا جو علاقہ ہے یہاں پر کرد بڑے ایکٹو ہیں اور یہ علاقہ ہے ویسٹن ایران کا یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا نوبل پرائز الفریڈ نوبل کے نام سے بڑا مشہور ہے نوبل سریڈن کا ایک بڑا نام بڑا ایک سانٹسٹ ڈینامائٹ کا جو ہیں ایک انونٹر یاد رکھیے گا انیس سو ایک میں شروع ہوا نوبل پرائز تب یہاں پر پانچ کٹیگریز تھے فیزکس کیمیسٹری میڈیسن لیٹریچر اینڈ پیس اور جو اکنامی ہے یہ نائنٹین سٹین نائن میں اس کو ایڈ کیا گیا اور کبھی کبھی کچھ کتاب اس کو نوبل پیس کا کوئی فیلڈ کاؤنٹ نہیں بھی کرتے ہیں اور یہ پیس جو ہے it is given away from نوروے جو باقی دیگر پانچ ہیں وہ سٹینٹس ہی دیے جاتے ہیں اب یہ ہے شیرین عبادی شیرین عبادی شیرین عبادی ہیمن برائیٹس کے بڑی ایکٹیو ہے دوزار تین میں شی بکم نوبل پیس لاریٹ اور ابھی کافی یورپ میں ایکٹیو ہے یہ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر آسمان جہانگیر تھی ہماری عام پر لیکن اس سے بھی زیادہ یہ بغاوت کر رہی ہیں ایران کے اندر فر فی میل رائٹس شیرین عبادی تو یہ جو ہیں بڑی فیمس ہو گئی ابھی نرگس محمدی اب یہ ایک بات بھی ہے ایک سوال بھی ہے جو ایران نے کہا جو ایران نے کہا کہ یہ ڈیلیبریٹلی جو ہیں یورپن کنٹریز نے اور آمریکہ کے پریشر کے وجہ سے جو ہیں ایران کو ڈیفین کرنے کے لیے نرگس محمدی کو نوبل پیس پرائی سے نوازا گیا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ایران میں ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف بغاوت بھی ہو رہا ہے وہاں پر فی میل بہت ہی ایکٹو ہیں میں سمجھاو اس بات سے ایگری بھی ہوں میں سمجھاو اس بات سے ایگری ہوں چاہے یہ شرین عبادی کیوں نہ ہو یہ تو بہت ہی ایکٹو ہے یورپ کے اندر بھی شرین عبادی یہ اور اس کے علاوہ چاہے جو ہم نے کہا کہ ہماری بہین جو ہیں یہ بڑی ایکٹو ہے وہاں پر نرگس محمدی نرگس یہ بڑی ایکٹو ہے وہاں پر نرگس اب یہ کبھی بھی آواز نہیں اٹھاتی ہیں جب کوئی مسلم کنٹریز میں کوئی ویسٹن کنٹری ظلم کرے نائنسافی کرے یعنی کہ جو مسلم خاتون ہیں ان کے ساتھ اگر نائنسافی ہو اور وہ نائنسافی ہو مغربی دنیا سے تب یہ خاموش رہتی ہیں اب یہ تین دن پہلے کی بات ہے فرانس کے اندر فرانس کے اندر کے وہاں پر ایک ہجاب میں ہماری بہین تھی مسلمان تھی اس کو ہاں پر شہید کیا گیا پولیس نے کہا کہ مجھے گلتی ہو گئی یہ ہجاب میں تھی مجھے ڈاؤر تھا کہیں یہ دشتگرد نہ ہو یہاں پر اب یہ کونسی بات ہے کے اندر تو اب جب وہ فیمیل جو ہماری عورتیں بہینے ہیں اگر ان کے ساتھ نائنسافی ہو فرانس میں جو ریپن کنکلیز میں تو وہاں پر یہ کنڈم نہیں کرتی ہیں کہ فرانس نے غلط کیا یوکے نے غلط کیا سویڈن نے غلط کیا یا امریکہ نے غلط کیا یہ خاموش رہتی ہیں ملالا یوسف زی خاموش رہتی ہیں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ہماس کے اندر غزا کے ساتھ وہاں پر فیمیل ہماری مائیں ہماری بہینیں عورتیں وہاں خاموش رہتی ہیں دو ہزار سترہ میں کیا ہوا تھا میامار کے اندر جو ریخائن اسٹیٹ ہے ساؤدر میامار کے وہاں پر جو روہنگا مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تقریباً ہیمن رائٹس کے جو دنیا کے آگ نیزیشنز یا ان کا رپورٹ آیا تھا کہ تقریباً ستر اسی ہزار ایسے روہنگا فیمیل مسلم سے جن کے ساتھ ریب کیس کیے گئے لیکن کسی بھی لیڈی خاتون ایکٹیوست نے چاہے شیرین عبادی ہو نرگس محمدی ہو یا ملالا ہو they all remain silent جو نائنسافیاں ہیں with the muslim ladies they are by the waist تو ان کے خلاف بھی آپ کو آواز اٹھانے چاہیے برال she is a nergis محمدی the twenty twenty three the nobel peace laureate allahfiz